آپ دیکھ رہے ہیں گورک دندہ ابرار قریشی کے ساتھ ہیں جتنے لیڈر ہیں ہر حلقے کے وہ ان کی زیر نگرانی ہوتے ہیں یہ اجازت دیتے ہیں تو وہ بات کر سکتے ہیں لیکن آج ان سے ہم باتیں کریں گے اور یقینا یہ ازاد ہیں بات کرنے میں سوال ہم پوچھنے میں ازادی رکھتے ہیں اور جواب ان سے ہم لینے کی کوشش کریں گے مسئلہ کشمیر کے اوپر بات ہوگی بطور سپیکر ان کی حوالے سے دیکھیں گے ان کا تعرف یہ ہے کہ شاہ غلام قادر ایک کا نام ہے دوسری مرتبہ ازاد کشمیر اسملی کے سپیکر بنے ان کے ہاتھوں سے ان کے سائنس سے ان کے الفاظ سے کئی سابق وزراء آزم ہوئے کئی وزراء آزم کو انہوں نے فرق کیا اس میں ایک ان کا کردار تھا یہ کسی دور میں جنرل سیکرٹی تھے مسلم کنفرنس کے یہ کسی دور میں پہلی بار کونسل کا الیکشن لڑے راول پنڈی سے اور وہ جیت گئے اس کے بعد نائچی ون میں پہلا الیکشن کنٹیسٹ کیا کمیابی سے دو چار ہوئے اس کے بعد آج نیلہ مزاد کشمیر کے اندر سے الیکشن لڑتے ہیں اور یہ وہ شخص ہیں جن کو کسی نے تانہ دیا تھا کہ تین سو ووٹ لینے والا میری ریاست کا وزراء آزم کیسے بن سکتا ہے وہ چیلنج قبول کرتے ہوئے آج زلہ نیلم ایک ایسا زلہ جس کے اوپر مجھے بھی اور آپ کو بھی حیرانگی ہوگی کہ نہائیتی خوبصورت لیکن وہاں پہ ایسا زلہ ہے کہ جس کے اندر ایک ہی سیٹ ہے ایک ہی بندہ منتحب ہو کے آ سکتا ہے یہ ایسی چیز کیوں ہے اس کا علاج کیا ہے اور کیا اس زلہ کو تحصیل بھی ہونا چاہیے تھا اگر یہ زلہ ہے تو وہاں کے پل کے اوپر سے لوگ زندگی کو خطروں میں ڈال کے کیوں جاتے ہیں انہوں نے کیا کیا جس جماعت کے یہ جنرل سیکرٹی تھے اس کو چھوڑا اور آج دوسری جماعت کے جنرل سیکرٹی بنے ہیں اور سپیکر بن کے میرے سامنے موجود ہیں شاہ غلام قادر آج کی گورک دندہ میں میرا ساتھ دیں گے اور بڑی منفرد چیزیں ہوں گی ان کے ساتھ ایسی باتیں ڈسکس کروں گا کہ شاید اس سے قبل آپ نے سنی ہو اسلام علیکم وآلیکم السلام آپ کیسے ہیں اللہ کا شکر بہت شکر ہے آپ کے وقت کا جی وآلیکم صاحب نے بلائے ہم آگے شاہ صاحب آپ کو تو ازاد کشمیر میں ہونے چاہیے تھا مظلوم کشمیریوں کی بات وہاں اسیمبلی میں ہونی چاہیے تھی وہاں بھی ڈیبیٹس ہونی کیا تھی آپ میرے سامنے کیوں بیٹھے ہیں دیکھیں یہ پانچ تاریخ کا واقع ہے اور جو بھارت نے کیا ہے آپ اگر میرے ٹویٹر ایکاؤنٹ پر جائیں تو میں نے چار تاریخ کو ہی اس کے اوپر لوگوں کو بتا دیا تھا کہ کچھ ہونے میں جا رہا ہے ہمیں موطات رہنی چاہیے اچھا اور آپ اس بات سے بھی اس کے بعد ہم نے چودہ تاریخ تک وزیراعظم پاکستان کو پہلے وہ سات تاریخ کو آ رہے تھے پھر اس کے بعد وہ چودہ تاریخ کو آئے ہم نے اجلاس کیا اجلاس میں جو آہ باتیں ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے آہ میں نے بھی بات کی پرائیم سٹر اے جے کے نے بات کی لیٹر آف ڈی اپوزیشن نے بات کی پرائیم سٹر پاکستان نے بات کی پھر اسی دن میرے چیمبر میں آل پارٹی زوریت کانفرنس کے رہنما اور آزار کشمیر کے سیاسی جماعتوں کے رہنماوں کی پرائیم سٹر پاکستان سے ملاقاتیں ہوئیں ہم تو یہ سارا ایونٹ تھا جو ہمیں کرنا چاہیے تھا وہ ہم نے کیا آپ نے کیا مزید ضرور تو نہیں سمجھی سیاسی قیادت سے اس کے بعد آپ ایکشن کا گفتگو کا مطالح ختم ہو گیا تھا ایکشن کیا ہوا ایکشن یہ تھا دو طرح کے ایکشنز ہوتے ہیں ہاں اس جو صورتحال اس میں ایک ایکشن تو یہ ہے کہ آپ وہاں انتظامی امور جو ہے ان کو سنبھال کے رکھیں چونکہ میں انتظامی امور کا انچارج نہیں ہوں اور دوسرا یہ تھا کہ کیا آپ اپنے جو اپنی جو باتیں ہیں وہ اپنی جو مسائل ہیں جو اس وقت آپ فیس کر رہے ہیں پوری کشمری قوم فیس کر رہی ہے کیا اس کو آپ دنیا تک پہنچا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے تو اس کا استعمال کرنا چاہیے تو اس لیے میں پہلے کینیڈا گیا اور کینیڈا میں بھی میں تو جب گیا تھا اس وقت میرا تو صرف ایک اپنی فیملی سے ملنے کے لیے جا رہا تھا لیکن میں فیملی سے کم ملا اور میں کینیڈا کے میڈیا اور کینیڈا کے ممران پارلیمنٹ سیاستدان جنرلسٹ ان کے ساتھ تو میری اچھی میٹنگز ہوئیں اب میں انگلینڈ آیا ہوں اس دن تین تاریخ کو صبح پہنچا مظاہرے میں شریک ہوا اور اس کے بعد سے جو ہے پھر میں پارلیمنٹ کے ممران سے بھی ملا اور ان کے ساتھ تو آج آپ کے ساتھ ہوں اور یہاں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ کمیونٹی کا میں بہت تو مشکور ہوں میں بہت عرصے سے شاہ صاحب چار تاریخ کو آپ نے ٹویٹ کی آپ کو پتہ چل گیا تھا کچھ ہونے والا ہے اسیملی کا اجلاس ہوا آپ کی اوپر کسی نے الزام لگایا کہ آپ نے پورا ترانہ نہیں کشمیر کا چلنے دیا دیکھیں یہ الزام سازی جو ہے نا میں پہلے بھی آپ سے گفتو کر رہا تھا تو میں نے کہا کہ ذاتیات اور سیاست کو اس موقع پہ نیشنل کاؤس کے اوپر قربان کر دینا چاہیے نیشنل کاؤس سپریم ہے ٹھیک ہے نا اس لیے یہ تو کہنے کی باتیں ہیں ہم میوزک جو ہے نا اس کی میوزک بہت لمبی تھی ہمیں میں نے گورنمنٹ کو سرجسٹ بھی کیا ہے کہ ہمیں ترانے کو جو ہے وہ چار منٹ کا ترانہ ہے چار منٹ کے ترانے کو میں یہ کہا تھا اس کو الفاظ وہی رہیں اس کی کمپوزنگ تھوڑی سی ٹھیک کرنی پڑے گی حفیظ جلندری صاحب کا قصور ہے نہیں حفیظ جلندری صاحب کا تو اپنی جگہ ٹھیک ہے کیوں میں نے کہا کلام میں تو کیا حرج نہیں تو جب وہ کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں ترانے میں تھا کہ تم بھی اٹھو اہلہ وادی تو ہم نے اس کو پچھلی دور میں ہم نے اس کو چینج کرا تھا چینج کرا دیا تھا اس لیے کہ اہلہ وادی تو اٹھ چکے تھے ہم بار بار اس کو کہا ان کو تو لیکن اس کے میوزک اتنا لمبا تھا کہ اس میوزک کو ہم نے یہ کہا تھا کہ میوزک کو آپ اینجی کو کہا سر آپ نے کہا کہ کنیڈا میں آپ نے مسئلہ کشمیر کو جاگر کیا میڈیا سی اٹریکشن ہوا لندن میں بھی اعتجاج میں آئے ایسا ہی ہے جی جی کیا ضرورت محسوس کیا آپ نے لندن اعتجاج میں جانے کی ضروری تھا آپ کا جانا نہیں اگر میں آ رہا تھا اور ایک مظاہرہ ہو رہا تھا تو میں اگر شریک نہ ہوتا تو یہ گفلت کی نشانی ہوتی آپ گلٹی فیل کرتے یا لوگ ایسا فیل کرتے ہیں مجھے نہیں پاتا کہ لوگ کیا فیل کرتے ہیں لیکن میں گلٹی فیل کرتا کہ میں کشمیر کی وہ تیسری نسل جس کے بارے میں ہمیشہ لوگ کہتے تھے کہ یہ تھرڈ جنریشن جو ہے وہ کشمیر سے دلچسپ بھی نہیں رکھتی فیلسطین کا مظاہرہ وہ شریک ہوتے ہیں کشمیر پہ نہیں ہوتے جب وہ شریک ہو رہے تھے خواتین ہو رہے تھے بچے ہو رہے تھے اور میں لندن میں موجود ہو کے شریک نہ ہوتا تو پھر میں تو سمجھتا ہوں کہ کیسا آپ محسوس کیا ان لوگوں کے لیے ایک جملہ بولیں گے جو ہزاروں کی تعداد میں کشمیر کے لیے ہوتے ہیں میں نے کہا کہ انپریسیڈنٹل اور جن لوگوں نے مظاہرے میں شرکت کی میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور انہوں نے بہت اچھا صرف ہمیں تنظیم کی تھوڑی سی اور کمی ہے اس کو ٹھیک کرنی پڑے گی اور جو جس طریقے سے نوجوان نکلے ہیں جس جذبے کے ساتھ نکلے ہیں جو یہاں بریٹش بان نوجوان نکلے ہیں کشمیر کے لیے وہ اب بہت انکریجن ہے شاہ غلام قادر صاحب چودہ لاکھ لوگوں میں سے اگر دس آزار لوگ لنڈن میں نکل سکتے ہیں تو آپ یہاں بھی اس کی قیادت کرنے لوگ آ جاتے ہیں یہ حرکت ازاد کشمیر میں کیوں نہیں ہوتی ہے ازاد کشمیر میں مظاہرے ہوتے رہتے ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ نہیں ہوتے ہیں اگر پچاس لاکھ کی وہ عبادی ہے چودہ لاکھ کی ہیں تو فرق نظر آنا چاہیے نہ نہیں بالکل نظر آنا چاہیے ابھی پرائیمیسر صاحب شاید واپس جا رہے ہیں ان کے بعد ان کا پروگرام ہے تمام پارٹیوں کے لیڈروں کو ساتھ لے کے مظاہرہ کرنے کا لینشہ دو کریں گے ازاد کشمیر کی حکومت جس کے آپ سپیکر ہیں اسیمبلی میں اس کے پاس کون سے اختیارات ہیں کہ وہ مسئلہ کشمیر کی اوپر آواز اٹھا سکیں کتنی بات تیار ہے دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اختیار آپ کو خود لینا پڑتا ہے مثلا مثلا یہ ہے کہ ہم نے اقوائے متحدہ کے جو قراردادوں کے مطابق اور جو تقسیم برسکیر کا فارمولا تھا تین جون کا اس کے تحت ہم نے اپنے آپ کو ڈیکلیئر کیا ایز کے ہم متبادل حکومت ہیں مہراجہ کے ہری سنگھ کے متبادل حکومت ہے اور ہم نے وہ چار سبجکس جو چار سبجکس تاج برطانیہ کے پاس دیلی میں تھے وہ چار سبجکس ہم نے ایک پاکستان کی حکومت کے پاس رکھ دی ہے جس میں خارجہ امور بھی تھا ٹھیک ہے تو یہ تو ایک پرانا سسٹم ہے ہم نے اس کا چاہیے لیکن بطور کشمیری یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ جہاں جہاں ہم سے بات ہو سکے جہاں جہاں ہم بات پہنچا سکیں جہاں اپنی بات کر سکیں ہمیں جانا چاہیے اس پہ کوئی پابندی کوئی قید نہیں ہے نہیں ہے کوئی پابندی آپ نے کہا ہم نے پاکستان کو خارجہ امور کے اختیارات دیئے جی جی ایسا ہی ہے جی جی ہمارا ہماری کانسٹوٹیشن نے دیئے کیوں دیئے وہ ہم نے اس لیے دیئے کہ میکنیزم آج بھی ڈسپیوٹی ٹیریٹری ڈسپیوٹی ٹیریٹری جو آزاد کشمیر پورا ریاست ڈسپیوٹی ٹیریٹری ہے ہندوستان نے اس کو فورس افلی اکوپیشن کی ہے پاکستان نے اکوپیشن نہیں کی ہے پاکستان نے اس کا ڈسپیوٹی نیچر برقرار رکھا ہے پاکستان کا بقالت کا رول ادا کرنا کشمیر کے لیے آپ اس سے مطمئن ہیں جی میں کہتا ہوں کہ پاکستان کو ہم نے وکیل مقرر کیا پاکستان تو یون ریزولوشنز کے مطابق ہم مطمئن ہو یا نہ ہو وہ ایک فریق ہے ایک فریق کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور ہم اس کے پیچھے کھڑے ہیں کہ آپ ہمارے وکیل ہیں آپ آگے اپنا کام کریں ہم بھی پیچھے پیچھے آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں تاکہ ہندوستان سے مقوضہ کشمیر کو آزار کرایا جا سکتا تو پھر ہمارے ریاست کے موجودہ وزیراعظم جو ہیں فاروق عیدر خان صاحب وہ ایسا کیوں کہتے ہیں کہ اس معاملے کو میں خود دیکھوں گا نہیں ان کو روکا کسی نے ان کو روکا کسی نے کسی نے نہیں روکا وہ تو آئے ابھی امریکہ کے آئے ہوئے تھے ابھی انگلین آئے ہوئے روکا تو کسی نے نہیں ہے ہماری ریاست کے وزیراعظم کے لیے انگلیش بولنا کتنا ضروری ہے یہ کوئی ضروری نہیں آپ نے مختلف ملکوں میں دیکھا ہوگا کہ بعض رہنما جو ہیں وہ انگلیزی نہیں بولتے انٹرپیٹر رکھتے ہیں اور اپنے ساتھ انٹرپیٹر جو ہے بات کرتے ہیں میں نے خود ترکی میں دیکھا ہے میں ترکی وفد لے کر گیا وہ ترکی زبان میں بات کر رہے تھے وہاں کے سپیکر اور باقی لوگ انٹرپیٹر تھا مجھ سے ان کے فارن ریلیشنز کمیٹی کے چیئرمین کے ساتھ میں ملا جب میں ایلیدی کی میں ملا میں نے اس کے ساتھ انگلیزی میں گفتو ہو کی لیکن جب افیشل میٹنگ آئی تو انہوں نے انٹرپیٹر انٹرپیٹر رکھ دیا یہ تو فخر کرنے والی بات اب اپنی زبان میں بات کرتے ہیں جی کوئی آرگی نہیں شاہ سب آپ وہ پہلے سیاستدان ہوں کے جن سے میں ایک بات کرنے جا رہا ہوں میں نے ذاتی طور پر محسوس کیا ہے کہ ازاد کشمیر کے پالیوٹیس ہیں جتنی بھی سیاسی پارٹیوں کے ہیں لیڈر انہوں نے آج تک برطانیہ کے اندر بسنے والی ہماری کشمیری کمیونٹی کو ڈیوائیڈ اینڈ رول کیا ہے آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کیا ایسا نہیں ہے تمام سیاستدان چاہتے ہوں گے لیکن چونکہ برادری یہ دیکھیں یہ میرپور کوٹلی اور بھمبر کے زیادہ لوگ ہیں ایسا یہ یہ تین ازلا کے لوگ زیادہ ہیں اور یہ لوکلی بھی برادریوں کے بنیاد پر تقسیم ہیں وہاں جب ہم الیکشنز ہوتے ہیں تو برادریوں کے بنیاد پر تقسیم ہوتے ہیں تو اس اس کا ریفلیکشن یہاں ہوتا ہے لیکن اس میں ابھی بہت کم ہی آگئی ہے تو شاہ صاحب کسی کو نون لیگ کا شیر کسی کو بٹو کو جیالہ کسی کو عمران خان کا پتہ نہیں کیا نام دیتے ہیں اس کو یہ بنانے کے بجائے آپ ان کو ایک کشمیری کیوں نہیں بڑھنے دیتے ہیں نہیں کشمیری تو بنے ہوئے نا کیسے ان کے ایڈنٹیٹی کس نے چھینی ہے نہیں تو آپ ان کو یہ جو جماعتوں کی نمائنگی دے کہ کارکن بنا کے تنظیم سازی کر کے رکھتے ہیں اور کل جو مظاہرہ ہوتا ہے آپ نے اپنے طور پر جانے کے بجائے بطور کشمیری یہ نون لیگی یہ پیپلز پارٹی یہ پی ٹی آئی کے ہو کے جاتے ہیں تو ان کی جماعتیں ختم کیوں نہیں کر دیتے اس کا فائدہ کیا آپ کو نہیں یہ تو ایک بڑا دیسیزن کرنا پڑے گا کہ اس کا فائدہ ہے یا نقصان ہے لیکن بات یہ کہ ابھی جو تین تاریخ کو مظاہرہ ہوا آپ نے دیکھا کہ کسی سیاسی جماعت کا جھنڈہ نہیں تھا جھنڈہ نہیں تھا لیکن ان تنظیمیں یہ یہاں سے ائرپورٹ اسلام آباد اتریں تو یہ جماعتی کارکن کے لائیں یہ وہاں سے جب ادھر بیٹھ جائیں تو صرف کشمیری ہونے چاہیں یہ آپ کی رائے ہے یہ آپ کی ایک صاحب رائے ہے دوسری طرح دوسرا پوائنٹ او ویو یہ کہتا ہے کہ جناب تمام جماعتیں ہوں کشمیر کے لیے کٹھے ہوں باقی انٹرنل پالٹکس کے لیے الگ الگ ہوں یہ اپنی رائے ہے سر کشمیر کی ازادی کے لیے زیادہ اہم وہ مظلوم کشمیریوں کی بات کرنا یا آپ لوگوں کے لیے زیادہ اہم سیاست کرنا ہے دیکھنے سیاست تو بہار میں بیرون ملک آگے تو سیاست نہیں کرنی چاہیے بیرون ملک تو صرف ایک ہی بات کرنی چاہیے وہ ہے ایک مگوزہ کشمیر کے جو صورتحال ہے ہم مظلوم ہمارے بھائی بہن جو مشکل میں ہیں ان کی بات کرنی چاہیے آج کوئی پتہ نہیں ہے وہاں پہ کہ جی کون جی رہا ہے کون مر گیا ہے نہیں معلوم کہ کس کے پاس کس ہاؤسپیٹل میں دعا ہے کس ہاؤسپیٹل میں دعا نہیں ہے یہ بھی نہیں معلوم کہ رات کو پولیس والے کس کے گھر میں جاتے ہیں کس کے بہو بیٹی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اس کا بھی نہیں پتہ تو اس لیے ہمارے لیے آج سیاست نہیں ہے آج قومی غیرت کا سوال ہے اور قومی غیرت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا سیاست نہیں کرنا چاہیے یہ قومی غیرت کا مظاہرہ کرنے کا دوسرا نام سیاست کے اندر عوضہ لینا ہے نہیں جو منتخب ہیں وہ تو منتخب ہیں ان کو اگر آپ ڈیموکریسی پہ بلیو کرتے ہیں ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ مغوضہ کشمیر کے لوگوں اور سب کو حق کے رائد ہی دی جائے تاکہ وہ فیصلہ کر سکے تو وہ ڈیموکریٹک رائٹ ہے نا جو ڈیموکریٹک رائٹ مانگتے ہیں ان کو خود ڈیموکریٹک ہونا پڑے گا ایسا ہی ہے شاہ صاحب آپ خود مہاجر ہیں پتہ ہے نا آپ کو جی جی فقط ہے کنٹرل لائن کروس کر کے آئے ہوئے ہیں سکسٹی فائف کے بعد نہیں نہیں ایم رائٹ نو نو 47 میں میرے والد آیا اچھا 47 میں آیا میرے والد آیا کتنا درد میں حسوس کرتے ہیں ادھر آنے کے بعد ان کا دیکھیں نا جی میرے والد تو اس تمنا میں دنیا سے چلے گیا ہے کہ میں نے کشمیر واپس جانا ہے میری والدہ بھی اسی تمنا میں چلے گی لیکن چونکہ ہماری پروریش اور ساری چیزیں یہاں کی ہیں ہم پاکستان کی ہیں آزا کشمیر کی ہیں تو ہمارا درد جو ہے اس میں ہم کمی تو نہیں کہہ سکتے لیکن احساس کا جو لیول ہوتا ہے دیفنیٹلی اس میں کوئی تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے لیکن میں جب آزا کشمیر میں ٹریول کرتا ہوں میں نیلم میں دیکھتا ہوں مہرپور چلا جاتا ہوں چڑوئی چلا جاتا ہوں یا فاروق حیدر صاحب کے ہلکے میں چلا جاتا ہوں بارڈر پر ایلو سی تو میں نہیں کہتا سی سوائے لائن پر جاتے ہیں تو لوگ اسی طرح محسوس کرتے ہیں جس طرح میں محسوس کرتا ہوں یا آپ محسوس کرتے ہیں ہر کوئی موگوزہ کشمیر کے بہن بھائیوں کے ساتھ اپنا ایک خونی رشتے کی طرح محسوس کرتے ہیں اور یہ بہت عظیم جذبہ ہے جس کو کوئی آج بہتر سال کے بعد بھی کوئی چھڑنا نہیں کر سکتا سر لنڈن مظاہرے میں آپ کے بیرسو سلطان صاحب تھے وزیراعظم فاروق عیدر خان صاحب تھی اور آپ اوزیشن لیڈر تھی کسی نے کہا بیرسو سلطان صاحب کو کسی نے تھپڑ مارا کسی نے کہا آپ کے کسی نے کپڑے پھار دیئے مائک شین لیا گیا کسی کو انڈے دوہیر پڑے اصل کہانی کیا ہوئی وہاں پہ دیکھیں میں تو جہاں تک میں انڈین ہائی کمیشن کے سامنے تک بڑا پورا من طریقے سے لوگ رش بہت تھا جس کی وجہ سے تھوڑا سا ہم نے تنگ ہو رہے تھے کہ جی لوگ ڈسپلن کا مظاہرہ شاید نہیں کر پا رہے تھے لیکن ایسے ماحول میں جذباتیت بہت ہوتی ہے تو ایک تیشدہ فارمولا تھا جو مجھے بتایا گیا کہ کسی نے تقریر نہیں کرنی ٹھیک یہ یہاں کئی جنہوں نے منظم کیا تھا انہوں نے کہا کسی نے تقریر نہیں کرنی آپ کے ہاتھ میں مارک کیوں میں یہی بات کر رہا ہوں جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک صاحب جو ہیں وہ تقریر کر رہے ہیں ٹھیک اور اس کے بعد ایک سکھ سردار جی بھی تقریر کر رہے ہیں تو اس کے بعد چھوڑی یاسین صاحب کو ساتھ جو منتظمین تھے لے گئے انہوں نے تقریر کر تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ بھی تقریر کریں مجھے مائک پکڑا ہے میں نے کہا جی میں تقریر نہیں کروں گا میں نے صرف دو نعرے لگوائے اور اس کے بعد میں اچھا یہ کرنا چاہتا تھا ہمارے ناظرین جو ہیں ان کو سارا سنیاریو سمجھا سکتا ہے تقریر کا جب فیصلہ ہوا تھا نہیں تو پھر میں نے اس کی پابندی کی تقریر کی اور وہاں محول بھی نہیں تھا محول بھی نہیں تھا وہاں پہ اتنی زیادہ ایگریشن تھی لوگوں کے اندر تو بعض نوجوانوں نے انڈے پھیکے ہندوستانی ہائی کمیشن کے بیلدنگ پہ اور شیشے بھی دوڑے میں جب تک تھا اس وقت تک شیشہ نہیں ٹوٹا تھا ٹھیک ہے تو اس لیے وہ انڈے پھیکے تو وہ بھی پتہ نہیں اس کو کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا ایک ڈیبیٹ ہے وہ بھی ڈیبیٹ شیح صاحب اکثر سیاست دان بھی کہتے رہے ماضی میں چودری نور حسین صاحب سے لے کے صدارتیق صاحب بیرسو سلطان صاحب ایون فاروق عیدر صاحب سے بھی یہ میں نے باتیں سنی کہ ہم بارڈر لائن جو ہے لو سی خونی لکیر کو کراس کریں گے ہمارے نیشنلسٹ بھی ایسے کہتے ہیں گزشتہ روز ایک لڑکا زخمی ہوا چڑوئی میں ازادی مارچ تب وہ کراس کر گئے تھے کسی حد تک ان کی حدود میں داخل ہونے کی کوشش کی ایسا کہنا چاہیے اور ایسا کرنا چاہیے دیکھیں نا کہنے میں حرج نہیں ہے کرنے میں کرنے میں ٹائمنگ کا انتظار کرنا چاہیے کس ٹائمنگ پہ دیکھیں ہم وہ کام کریں جس سے ہمارے کاؤس کو فائد ایک ہوتا ہے ایک تھریٹ تھریٹ پرسپشن اگر پریویل کر رہا ہو تو اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو ابھی جو وقت آگیا ہے کہ اس کے اوپر سیریسلی گفتگو ہونی چاہیے لوگوں نے ایسا کیا تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے لوگوں نے جذبات ہے لوگوں نے ٹھیک کیا آپ اس کو جہاد کہہ سکتے ہیں میں سب جہاد کا لفظ میں شاید استعمال نہ کروں لیکن ہمارا سیاسی سیاسی حق ہے کہ بطور کشمیری ہم اس سیریسلی لائن کو مانتے نہیں ہیں یہ دو سیریسلی لائن کو ہمیں روک نہیں سکتا کوئی متحدہ کہ قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کا اس پار جانا یا ان کو ادھر آنے سے روکا نہیں جا سکتا لیکن دو نیوکلئر طاقتیں موجود ہیں کوئی ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے کہ جس کے ذریعے کوئی ایسا بڑا علمیہ جنم لے لے جسے پھر پوری دنیا نہیں ایفیکٹ ہو جائے اس طرف بندوکیں ہوں اور ہم ڈنڈے لے کے جا رہے ہوں یہ بیوکوفی کے زمرے میں نہیں آتا دیکھیں نا آپ اگر ہر وقت دلیل سے سوچیں گے تو دلیل بہت ساری چیزوں کو روک دیتا ہے لیکن تماغ کے ساتھ ہو کر سوچیں اور پھر دلیل دیں اس کو حقیقت مانا جا سکتا ہے نہیں اس کو حقیقت مانا جا سکتا ہے لیکن میں نے کہا جذبے کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے اسمبلی کے اندر جو کشمیری لیڈرشپ چند دن جو جذبات میں آتی ہے پھر اس کے بعد یہ ٹویٹر کے اوپر اپنی بڑاست نکالتے ہیں باقی پریکٹیکل اس طرح سے نہیں کرتے جیسے تحریکی ازادی کے بیس کیم کی حکمرانوں کو کرنا شاہیے دیکھیں نا میں آپ حکمرانوں کی طرف سے تو میں کوئی جواب نہیں دے سکتا کہ لوگ آپ بھی دو حکمران ہیں میں حکمران ایسا چیز اس لئے نہیں ہو سکتا کہ سپیکر اسمبلی حکمران نہیں ہوتا آپ تمام حکمرانوں کے حکمران ہیں نہیں بلکلی مزیراعظم کے پاس ہیں یا ان کے وزراء کے پاس ہیں اس لئے ہمارے پاس کوئی ایگزیکٹیو پاور نہیں ہوتا تو ہم اس کے بارے میں کوئی کہیں لیکن میں سمجھتا ہوں جو حکومت کو کرنا چاہیے اپنے تائیں وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کوئی بھی حکومت تو ہو اس سے پہلے بھی جو حکومتیں تھیں اس میں کشمیر کے مسئلے میں سب نے اپنی اپنی جگہ اپنا قیدار ادا کرنے کی کوشش کیا ناظرین شاہ علام قادر صاحب میرے ساتھ موجود ہے میں یہاں بھی ایک چھوٹی سی بریک لیتا ہوں بریک کے اس پار ان کے ساتھ کشمیر کی اوپر بات ہو چکی اب آپ کے مسائل ان کے حلقے کے حوالے سے زلے کے حوالے سے اور باقی ان کے ماضی کے حوالے سے بات چیت ہوگی میرے ساتھ رہیے ملتا ہوں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد بہت دل کرتا ہے سمندر پار اپنوں کو کچھ بھیجا جائے لیکن کارگو کے ایٹس بہت زیادہ ہیں اداس مت ہوں ای جی کارگو کی سپیشل آفر سے بڑے آرڈر پر دس کرو اور چھوٹی آرڈر پر پانچ کرو بلکل فری پاکستان آزاد کشمیر اور دنیا بھر میں اپنے پیاروں کے لیے اپنا سامان آج ہی تیار کیجئے اب جو جی چاہے جب جی چاہے جہاں جی چاہے بجوا دیجئے ویلکم بیک آفٹر دا بریک شاہ قلام قادر صاحب سپیکر آزاد کشمیر اسمبلی میرے ساتھ موجود ہیں شاہ صاحب پہلے ادھر سے مہاجر ہو کے آئے یہاں پہ مہاجرین کی سیٹوں سے الیکشن لڑتے تھے اب آپ مقامی ہو گئے انا کا مسئلہ تھا نیلہ میں آنا جی نہیں انا کا مسئلہ کبھی بھی نہیں رہا میرے لیے میری انا کوئی چیز نہیں ہے انا پرس جو ہوتے ہیں ان کو کبھی کامیابی نہیں ملتی میرے انا کا مسئلہ نہیں تھا ٹھیک ہے میرا کوئی نہیں تھا آپ کو کس نے کہا تھا کہ یہ تین سو ووٹ لینے والا شخص یہ وزیراعظم نہیں بن سکتا دیکھیں یہ مختلف لوگ کہتے تھے تین سو نے کبھی کہتا تھے پانچ ہو کبھی کہتا ہے سات سو تو یہ وزیراعظم بننا نہ بننا یہ تو اللہ کی دینوں تھی جنے کون وزیراعظم بنے گا کون نہیں بنے گا فاروق عیدر صاحب جس اسمبلی سے وزیراعظم بنے اس اسمبلی کے ومیمری نہیں تھے یہ آپ کو اگر یہ بات پتا ہو فاروق عیدر صاحب نیس اسمبلی کی وزیراعظم بنے اس کے میمری نہیں تھی جنرل الیکشن میں ہائر گئے تھے عساق زفر صاحب جیت گئے تھے عساق زفر صاحب ایک سال کے بعد فوت ہو گئے یہ ممبر اسیمبلی نہ ہوتی ہوئی بھی انسان میں نہیں میں شاید بات کو وزاعت کر دوں کہ فاروق ایدر صاحب جب پہلی دفعہ وزیراعظم بنے اس اسیمبلی کا جو جنرل الیکشن ہوا تھا وہ دو ازاد چھے میں ہوا تھا ایسا ہی ہے دو ازاد چھے میں یہ الیکشن ہار گئے تھے عساق زفر سے لیکن اللہ نے دینا تھا تو عساق زفر صاحب دو ازار سات میں وفات پا گئے تو اس کے بعد یہ جیت گئے تو اس لئے اللہ کی دین یہ ایشو نہیں ہوتا کبھی کہ کسی ہیں اوہ دے کبھی انسان اپنے مرضی سے لے سکتا ہے کبھی نہیں لے سکتا سکندر عیاد صاحب نے آپ کو کہا تھا کہ تین سو ووٹ لینے والا شخص میرے عظم بھی بن سکتا ہے نہیں کبھی انہوں نے میرے ساں جس شخص کو یہ جس نے بھی کہا آج وہی شخص عزاد کشمیر کے نیلم سے سب سے زیادہ ووٹ لے کے آیا اپنے آپ کو قابل سمجھتے ہیں دیکھیں نا یہ تو اللہ کی دین ہے نا میں نے پہلے کہا یہ اللہ کی دین ہے کہ پورے نیلم میں لوگوں نے میں دوہزار گیارہ کا الیکشن صرف دوہزار ووٹوں سے ہارا تھا اور دوہزار سولہ کا الیکشن میں بائیس ہزار ووٹوں کے لیڑ سے جیتا یہ اللہ کی دین ہے سر ایک وقت تھا صدارتی کے رائٹ مین تھے آپ بڑے بار صلائیت ہیں لوگ مانتے ہیں ان کے جنرل سیکٹری تھے ان سے رہیں کیوں جدا ہوئیں دوہزار ایک میں یہ بڑی تلق باتیں میں چاہتا ہوں آپ کریں میرا خیال ہے کہ یہ اس ماحول میں جس ماحول میں آج ہم ہیں اس ماحول میں تلق باتیں نہیں کی جائے تو اچھی بات ہے صدارتی صاحب بھی قابل اعترام ہے آج بھی قابل اعترام ہے میرے لیے سیاسی اختلافات ہوتے رہتے ہیں قابل اعترام ہے لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مجاہدہ اول کے آخری لمحے تک میں ان کے سے ملتا رہا اور ان کے پاس جاتا رہا جب کوئی نہیں جاتا تھا ہمارے لوگ اختلافات ہے میں ان کے پاس جاتا تھا اس لئے کہ میری بڑی سیاسی تربیت اگر کسی نے کی تو اس میں صدار قیون صاحب کا بڑا دخل ہے ایک تل حقیقت ہے جو حقیقت ہے ماننی چاہیے اور انتظامی امور میں اگر کسی نے میری تربیت کی سر میں آپ سے پھر ایک بات پوچھو یہ کیسا اعترام ہے کہ جس شخص کے لئے کہتے ہیں میں ان کا اعترام کرتا ہوں آج بھی بطور سپیکر انہی کو آپ نے وزارتی عظمت سے فارق کیا میں نے تو نہیں فارق کیا میں نے فارق کیا میں نے کیا کیا میرے پاس تو جو موشن آئے گی وہ میں نے اس کو کوئی بھی ہو تیاری آپ نے نہیں کروای تھی تیاری کروانے میں میرے اپنے موقف تھے کچھ چیزیں ایسی تھی جیسے میں نے کہا کہ کچھ چونکہ آپ بات کو لے گئے اس طرف کوئی ایک پارٹی کے الیکشنز اور پارٹی کی صدارت اور کنونشن اس پہ اختلاف تھا کہ وہ نہیں ہونا چاہیے اور اس کے بعد پھر وہ ایک ایسا ماحول بن گیا جس ماحول میں پھر ان کو جانا پڑا تب اگر جنرل سیکٹری اور پارٹی کی صدارت کے اوپر اختلاف تھا آج آپ کیوں جنرل سیکٹری ہیں اور سپیکر بھی ہیں میرا اس وقت تو یہ اختلاف نہیں تھا اگر یہ اصول تیہ ہو جائے یہ اگر اصول تیہ ہو جائے اچھی بات ہے اصول تیہ ہو جانا چاہیے کہ اگر پارٹی کا صدار جو صدر ہے اگر جب وزیراعظم بنے گا تو پارٹی کی صدارت چھوڑ دے گا اور جو سپیکر بنے گا تو وہ اگر پارٹی کا کوئی بھی عدہ ہو وہ چھوڑ دے گا اگر اصول بن جائے تو اس پہ تعمل کرنا چاہیے آپ نے پچھلے چند ماہ پہلے بھی ایک کمپین چلائی تھی کہ فاروق ایدر صاحب کو پارٹی صدارل چھوڑنی چاہیے میں نے یہ کہا تھا کہ جب چھوڑنے کی بات ہوگی تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ پارٹی کی صدارل تاکہ چھوڑنی پڑے کیونکہ ان دنوں یہ باتیں گردش کر رہی تھی کہ فاروق ایدر صاحب سوچ رہے کہ پارٹی صدارل چھوڑنی چاہیے سر دو آزار ایک میں آپ نے اور طارق فاروق صاحب نے استیفہ دیئے تھے جب سکندر عیاد صاحب وزیر آزم تھے کیوں دیئے تھے یہ یہ تو آپ کو حق نہیں ملا تھا نہیں مجھے تو حق ملا ہوا تھا پھر کیا وجہ تھا میں نے کچھ دوستوں کے لیے دوستوں کے ساتھ دوست کو تنہا نہیں چھوڑا جاتا دوستوں کے لیے قربانی دی اس وقت اگر میں استیفہ نہ دیتا تو کچھ لوگ شاید کیا یہ شاہ غلام قادر اتنے بڑے انسان ہیں اتنے قابل ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا وزارتی عظمہ کے لیے جس میں سردار عبدالقیوم خان سردار سکندر عیاد خان اور سردار عطیق احمد خان صاحب کو مائنس کر کے آپ کا نام سامنے آیا وزیر آزم بنیں گے نہیں ایسا نہیں تھا میرا نام اس طرح سامنے نہیں آیا تھا میرے ساتھ ساتھ راجہ سبیل صاحب کا نام بھی باہر سے تھے ان کا نام بھی آیا تھا وہ ایک خواہش تھی کچھ لوگوں کی کہ جی آہ ان دنوں ہم ینگ بھی تھے کہ کچھ ینگ لوگوں کو سامنے لائے جائے تو اس طرح کی کوئی نام تھا ورنہ کوئی بات نہیں ورنہ کوئی بات نہیں آپ ذاتی طور پر خواہش مند نہیں تھے نہیں نہیں میں اس وقت تو دیکھنا میں اس وقت خواہش مند ہو بھی نہیں سکتا تھا ہو بھی نہیں سکتا تھا آپ کی باتوں کو آپ کی پرسنیلٹی کو اور آپ کی سیاسی کیریئر کو دیکھ کے بعض لوگ کہتے ہیں آپ کا نام غلط ہے نام غلط کیسے ہو سکتا جو میرے والدین نے رکھا ہے وہی نام رکھا جاتا ہے وہ کہتے ہیں آپ کا نام ہونا چاہیے تھا وزیراعظم ازاد کشمیر شاہ غلام قادر دیکھنا یہ میں نے پہلے کہا کہ عوضے دنیا میں کبھی کسی نے اپنے ہاتھ سے چھین کے نہیں لیا آپ لینے کی کوشش کر رہے تھے صدارتیق صاحب ریاست کے صدر اور آپ وزیراعظم یہ پچھلی بار چند مہینے قبل جو عدم اعتماد کی باتیں چلی تھی اس میں کچھ ڈیل تھی ایسی دیکھنا میں یہی بات کہتا ہوں کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو باتیں کچھ لوگوں کو سوٹ کرتی ہیں تو پھیلاتے ہیں وہ نہ عدم اعتماد کی بات تھی اصلاح احوال کی بات تھی جو چیزیں اصلاح احوال ہونی تھی ان کی باتیں تھی وہ اصلاح احوال ہو گیا نہیں ہو سکا ابھی تک نہیں ہو سکا اس میں کچھ چیزیں ہیں جن کو آپ چاہتے ہو ہم چاہتے ہیں کہ اصلاح احوال دیکھنا بہت ساری مشاورت کی کمی ہے فرض کریں ابھی تحال کمی ہے ابھی بھی مشاورت کی کمی ہے ہم چاہتے ہیں کہ مشاورت کا لیول بڑھایا جائے سیاسی لوگوں کی باتیں جو ہیں جو وزراء ہیں اور جو سیاسی ایم ایل ایز ہیں ان کے ساتھ مشاورت کو بہت زیادہ فروغ دینا چاہیے اس لئے کہ اب ہم الیکشن میں جا رہے ہیں دو سال کے بعد الیکشن ہے ہاں ہم نے الیکشن میں جانے کے لیے ہمیں دیکھنا ہے ہمیں منصوبہ بندی کر دی ہیں کہ ہم کیسے جائیں گے الیکشن میں میرا بھی دل کرتا ہے میں آپ کو پکاروں کہ جناب سپیکر آپ ایک ایسی کرداد لاسکتے ہیں کہ جو ازاد کشمیر کا مارا کوئی بھی وزیراعظم ہے جو ان کے پاس اختیارات ہیں آپ سمجھتے ہیں یہ اختیارات ہے کہ وزیراعظم کے پاس ون من شو ہونوں چاہیے دیکھنا نا وزیراعظم کے پاس وہی اختیارات ہیں جو کسی بھی وزیراعظم کے پاس ہوتے ہیں یہ کوئی اضافی نہیں کسی اضافی نہیں ہے کسی کابینہ دیکھنا نا وزیراعظم اکیلا کچھ بھی نہیں ہے آئین کے تحت کابینہ کے منظوری کے بغیر کابینہ کے ساتھ اگر وہ کچھ بھی نہ رکھے اس کو ایک وزیر ضرور رکھنا پڑے گا تب وہ کیابینٹ بنیں گے تب وہ فیصلہ کر سکتا ہے اس لئے یہ اس کی پرسنیلیٹی کا حصہ ہونا چاہیے کہ وہ خود اپنے وزراء کو اعتماد میں رکھیں اور ان کے ساتھ مشاورت کریں ان کے ساتھ مشاورت کریں جی قراردات میں نہیں اس بھی کر نہیں لاتا نیچے ہاؤس میں سے کوئی لاسکتا ہے ایسی کون سی عدم اعتماد تھی ایسا کون سا صحابہ وزیراعظم تھا جن کے جانے کی اوپر دکھ ہوا ہو اور جن کے آنے کی اوپر افسوس ہوا ہو میں چاہتا ہوں آپ نام لیں دیکھیں دکھ تو سب کے جانے پہ ہوا خوشی کس کے آنے پہ ہوئی؟ خوشی بھی سب کے آنے پہ ہوئی یہ ایک بڑی عجیب داستان ہے یہ پھر اس داستان کو پھر کبھی چھیڑیں گے پشتاوا تو ہوا ہوگا پھر؟ پشتاوا دیفنیٹلی پشتاوا اس بات کا تو ہے کہ جی کچھ سٹیبلیٹی ہم نہیں لاسکے تھے نہیں لاسکے تھے اس وقت جس وقت پچھلی حکومتوں میں پچھلی دور میں ہم سٹیبلیٹی کو ہم نے اس بات کا پشتاوا ہے اور جس نیت کے ساتھ وہ سارا کچھ ہوا تھا وہ شاید ہم حاصل نہیں کر سکتے شاید صاحب پچاس لاکھ کی عبادی ہے میرے خطہ کشمیر کی جس کے آپ سپیکر ہیں جس اسیمبلی کے ان میں سے پندرہ لاکھ بیرونی دنیا میں میڈل ایسٹ میں اور یوکے یورپ کے اندر پینتیس لاکھ لوگ آپ کے پاس ہم چھوڑ کے آئیں ان کو بھی نہیں سنبال سکتے عربوں روپے ہیں آپ کے پاس نہیں ہمارے پاس دیکھیں نا میں کسی پہ تنقید کیے بغیر میں ایک شہر کی عبادی بنتی ہے راول فنڈی جی میں صرف اتنی بات کہوں گا کہ جتنا کام ہم لوگ کر سکتے ہیں فرض کریں میں ایک مثال دیتا ہوں میں نیلم سے امیلے ہوں جی آزار کشمیر کا سب سے بڑا زل ہے مجھے بھی چار کروڑ روپے ملتے ہیں سالانہ کہ جی میں ایڈینٹیفکیشن اور لوکل گورنمنٹ کی سکیمیں اتنی پیسے جس کے پینتیس کلومیٹر کا فارورڈ کوٹا کی بات کرتے ہیں چالیس پینتیس چالیس کلومیٹر کا ایک ایریا ہے جس میں وہ امیلے ہے اس کو بھی اتنی ملتے ہیں ٹھیک ہے میں نے لوکل گورنمنٹ کے ای ڈی کو اور ان کو بلا کے کہا کہ آپ کا کام ہے کہ جس کو جو اسکیم ہے وہ زمین پر لگی ہوئی نظر آنی چاہیے ٹھیک اور میرا چیلنج ہے آج بھی میرا چیلنج ہے کہ میرے کونسٹیونسی میں جب سے میں امیلے ہوں کوئی ایک اسکیم ایسی کو بتا دے جو زمین پر نہ لگی ہو ٹھیک میں آپ کو چیلنج کروں پھر؟ میں نے آپ سے بتا رہا ہوں نا کہ میں نے تو انٹرنیٹ پہ فیس بک پہ جس وقت ہم سکیمیں اب ترتیب دیتے ہیں پروجیکٹ لیڈر کے نام کے سمیت کس گاؤں میں کیا ہے وہ میں شامل کر دیتا ہوں وہ واضح کر دیتا ہوں شاہ صاحب آپ اپنے پورے زلے کے بادشاہ ہیں ایک ہی سیٹ ہے ٹونٹی ٹونٹی ون میں دو ہو جائیں گی جی ایک کی اسیمبلی میمبر بن سکتا ہے وہ آپ ہیں جی اس کے باوجود وہاں کے مسائل جوں کہ تُو ہیں نہیں ایسا نہیں ہے میں ایک مسائل دیتا ہوں ایک فوٹو آپ کی اتنی مشہور ہے کہ رسوں کا پانی کے اوپر سے جو بچے جاتے ہیں باقی چیزیں وہاں پر پل تک جو بیسک راستے ہوتے ہیں گاڑیوں کے لیے نہیں انسانوں کے لیے وہ بھی کمپلیٹ نہیں ہے نہیں ایسا دیکھیں نا آپ ستر سال کا جواب مجھ سے تین سالوں میں نہیں لے سکتے ہیں ہم یہ بات کر کے کیوں ٹال دیتے ہیں سکتر سال لوں میں آپ کو بتاتا ہوں تو ہم آپ سے اس لیے لیں گے اس پر آ رہا ہوں بات یہ ہے کہ جو تصویر آپ نے دیکھی جس میں ایک بڑا شخص غاز اٹھا ہے ایسا یہ وہ میرے ہلگے کی تصویر ہی نہیں ہے وہ ہے ہٹیاں ذلے کی تصویر ٹھیک کچھ میرے دوست ہیں جن کو میرے ہر نیک کام سے ہی اختلاف رہتا ہے تو یہ ان کے طرف سے جاری کرتا ہے میرا صرف یہ ہے میں جب بنا ہوں ایمیلے میں نے پہلے نیلم ویلی کی اکانومی کو ٹھیکت کرنے کے لیے میں نے یہ تیہ کیا کہ جو نیلم ویلی میں جو مین روڈ ہے اس روڈ کو ہم نے ٹھیک کر کے بنانا ہے ٹوریسٹ پیس تین لاکھ ساڑھے تین لاکھ ٹوریسٹ ہر سال جاتے ہوا آپ کے صرف اس نلم ہے جی تو میں میں نے سب سے پہلے جو روڈ اٹھ مقام تک پچھلی حکومتوں نے جب زلزلہ آیا تھا اس کے بعد بنائی تھی اس کے اوپر ایک سلائیڈ ایک جگہ تھی سندوق ایک جگہ پہ سلائیڈ تھی آٹھ دس سال سے وہ سلائیڈ کو ہی نہیں ہٹا سکا اچھا وہ ہم نے ہٹا کے وہ روڈ آج آپ اگر جائے انٹرناشنل سٹینڈرٹ کی روڈ ہم نے بنا دی اس کے ساتھ آگے اٹھ مقام زلزلہ ہیڈ کوارٹر سے لے کے اٹھ مقام سے دو دنیال ایک جگہ پینتیس کلومیٹر اچھا وہ روڈ ہم نے ایک عرب روپے کا ٹینڈر کر کے کام شروع کروا دی اچھا بیس بڑا خوبصورت تیریہ آگے ہیں انٹر جائیں تو اور لوگ جائے سکے ہیں اس کے بعد کیل سے آگے ہاں کیل پھلاوائی جیسے یہ میں گریز وادی جو ہے چار مینے برف کے وجہ سے بند رہتی ہے ہم نے ساٹھ کروڑ روپے سے باس بائیس کلومیٹر سڑک جو ہے اس کا کام ہم نے شروع کرا دیا ٹھیک ٹھیک ہے پھر میں نے اپنے فنڈ سے پینتیس سکولوں کے جن کے پاس جن کے پاس بیسک فیسلیٹی نہیں تھی میں نے کھلے آسمان تلے بچے پڑتے تھے اچھا میں نے ان کو وہاں پہ وہ بنا کر دیا کمرے بنا کر دیا تاکہ ان اسکولوں میں بچے جو ہے کمروں میں بیٹھیں سردی ہو گرمی ہو کمرے کے اندر بیٹھ کے پیٹھیں اس کا مطلب وہ لوگ خوش قسمت ثابت ہوئے جن کے ہاں آپ نے الیکشن جا کے لڑا اس کے بعد میں آپ کو بتانے دریائے نیلم میں گزشتہ بیس پچیس سال میں کوئی پل نہیں بنا تھا ہم نے پانچ پل شروع کرا دی ہے جس میں سے تین جو ہے مکمل ہونے والے ہیں دو شاید اگلے سال مکمل ہو جائیں انشاءاللہ تو ایسا نہیں ہے کہ جی ہم کام میں چاہتا تھا آپ سے یہ باتیں پوچھیں اور ایک چیز رہ گئی تھی وہ میں خود شامل کر دیتا ہوں آپ نے اپنا محال بھی بنایا ہے محال نہیں ہے میرا گھر ہے آپ کا گھر ہے محال نہیں ہے اس کو ابھی مکمل نہیں کر سکا میں مکمل ہو جائے اب آپ کو کوئی محاجر ہونے کا تانہ تو نہیں دے گا محاجر ہونے پر مجھے فقر ہے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہوں مجھے محاجر ہونے پر کوئی کوئی شرمندی کی کوئی اسی بات نہیں ہے محاجر ہونا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اگر میرا والدین نے کیا ہے تو میں آج بھی اس پر فقر محسس کرتا ہوں سر ایک سوال رہ گیا تھا مناسب نہیں ہے یہاں پوچھنا لیکن میں پوچھنا جاتا ہوں جی پوچھیں لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے لیے اور چند اور باقی سینئر لوگوں کے لیے وزیراعظم کبھی اچھی ہوتے ہیں کبھی بھورے ہوتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے لوگ ایسا تاثر کیوں لیتے ہیں ایسا نہیں ہوتا وہ اصل میں دیکھیں نا صدار عبدالکیون خان صاحب ہوں صدار سکندر حیال صاحب ہوں ہم نے ان کے ساتھ سیاست سیکھی بھی ایسا ان کے ساتھ کوئی اچھائی برائی کا رشتہ نہیں ہوتا تھا ان کے ساتھ اس لیے کہ وہ ہمیں کنٹرول کرتے تھے میرے والد صاحب کنٹرول ہو بھی جاتے تھے میرے والد صاحب سکندر حیال صاحب کے ساتھ ان کا ذاتی طور پر بڑا دوست آنا تھا جب وہ وزیراعظم پہلی دفعہ پچاسی میں بن رہتے ووٹ ایک ہمارے پاس مسلم کانفرنس کے پاس نہیں تھا اس کا میرے والد صاحب راول پرنڈی سے جو ایمیلے تھا اس کو پکڑ کے لے جا کے ان کے حوالے کر کے آئے تھے اچھا تو صدا قیون صاحب کے ساتھ مجاہد اول کے ساتھ بھی ان کا یہ ہی تھا کہ جب الیکشن ہو یا کچھ ہو تو وہ حاضر ہوتے تھے کہ جناب میرے لائے کوئی حکم ہے تو بتائیں تو آج جو اس کے بعد جو جنریشن آئی صدا عتیق صاحب ہوں فاروق ایدر صاحب ہوں میں ہوں تارک فاروق صاحب ہوں ہم سب ایک ایج گروپ کے ہیں یہ ایک collective wisdom کی سوچتی ساروں کی اب جب collective wisdom سے لوگ تو اختلاف ہوتے ہیں صاحب تو پھر اچھا آپ اور تارک فاروق کے شکل صورت الگ ہے لباس الگ ہے لیکن آپ کی الفاظ ایک ہوتے ہیں آپ کی سیاست ایک طرز بھی ہوتی ہے نہیں نہیں تارک صاحب کے الفاظ مجھ سے بہت بہتر ہوتے ہیں وہ اردو شاعری اور اردو عدد سے زیادہ شغل رکھتے ہیں میں تو سیاسی ایجنڈا ایک ہوتا ہے سیاسی ایجنڈا بھی اپنا اپنا ہوتا ہے لیکن زیادہ تر ہمارا جو موقف ہے وہ کہیں کہیں مل جاتا ہے صاف گول ہو گئے ہیں ہاں جی صاف گول سیر میں چھوٹے چھوٹے کوششن کروں گا تین منٹیں میرے پاس بحرسو سلطان محمود چودری صاحب کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں اگر وہ پی ٹی آئی کے ساتھ رہے تو ٹھیک رہیں گے ہوگا مزیراعظم بن سکیں گے آخری خاش ان کی پوری ہوگی یہ تو پھر الیکشن میں پتہ لگے گا ابھی تو پی ٹی آئی کوئی اتنی زیادہ آزا کشمیر میں مجھے نظر نہیں آ رہی ہے آپ پہلے مسلم کنفرنسی تھے آج مسلم نون لیگی ہیں آئندہ کچھ اور ہو سکتے ہیں میرا نہیں خیال اگر بیس اکیس میں ایک اور ملے آپ کے مقاب وہاں پہ سیٹ میں اضافہ ہوگا تو آپ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں ایسا ہونا چاہیے میں نے خود تجویز دے کے دو سیٹیں کروائی ہیں تو میرا منیفیسٹو کا حصہ تھا کہ نیلم سے ایک ایمیلے جو ہے وہ کم ہے اس سے دو ایمیلے ہونے چاہیے دو ایمیلے ہونے چاہیے یہ میرے منیفیسٹو کا حصہ تھا اور اس میں ہمیں اللہ تعالی نے پارٹی کو بھی کامیابی تھی میں وزیراعظم کا بھی مشکور ہوں تمام عراقین کا مشکور ہوں کہ جی سب نے مل کے یہ اس پہ کام کیا کوٹلی کے اندر چھٹا ہلکا بن جائے گا آپ کے پاس ایک ریفرنس آیا تھا چودر یسین صاحب کی اگینس لوگوں نے الزام لگایا کہ آپ کا ان کے ساتھ ذاتی تلقہ دندلی کا چڑھوئی سے تو آپ نے اس کو پاس آگے بیجا نہیں ہے کچھ نہیں کیا نہیں ایسا نہیں ہے ایسا ہے کہ دیکھو نا قانون سب کے لیے برابر ہوتا ہے میں قانون کے انٹرپیٹیشن اپنے طرف سے نہیں کر سکتا وہ تو عدالتوں کا کام ہے بلکل ایسا ہی ہے سمپل بات یہ ہے کہ الیکشن جب الیکشن ہو جاتا ہے الیکشن جو جیتے یا ہارے کوئی خامی نظر آئے تو اس کو اس کو الیکشن کمیشن میں ٹریبونل ہوتا ہے اس کے پاس جانا چاہیے جب ٹریبونل میں آپ نہیں جاتے پھر آپ ہائی کورٹ میں چلے جاتے ہیں ہائی کورٹ کہتا ہے نہیں جی آپ ہائی کورٹ میں تو ڈریکٹ نہیں آ سکتے آپ اس پیکر کے پاس جائیں جب اس پیکر کے پاس آتا ہے تو اس پیکر جو ہے وہ لیگالیٹی ہے منہ اس ممبر اسمبلی کی ناہلی کے لیے جو شرائط ہیں میرے پاس کونسٹیٹوشن میں دیئے ہوئے میں اس کا پابند ہوں اس کے پابند ہوں میں الیکشن میں آپ کسی کے پاس جہدار ہے یا نہیں ہیں یہ تحقیقات طلب معاملہ ہے یہ الیکشن کمیشن یہ ان کا کام ہے میرا کام ہے سر آپ اتنے خوش قسمتیں اتنے با اختیار بھی ہیں کہ آپ کو وزیراعظم پاکستان چاہے نواز شریف صاحب ہوں چاہے عمران خان صاحب ہوں وہ بھی آکے آپ کو جناب سپیکر کہتے ہیں کیسا محسوس کرتے ہیں تب میں روٹین کی بات ہوں یہ تو ایک مروجہ طریقہ کار ہے لیکن نواز شریف صاحب کے ساتھ میرا ذاتی بہت محبت کا رشنہ ہے آپ کو سپیکر بنایا جاتا ہے یا آپ بننا چاہتے ہیں نہیں میں اس دفعہ تو بالکل نہیں بننا چاہتا تھا لیکن نواز شریف صاحب کا حکم آیا تو پھر میں بن گیا ٹھیک ہو گیا سر سیاست میں کہاں تک جانا چاہتے ہیں سیاست بہت ہو گئی اب میں کوئی لکھنا پڑنا چاہتا ہوں کوئی کتابیں لکھنا چاہتا ہوں کس طرح کی کوئی سیاسی امور پہ کوئی کشمیر پہ کوئی ہندوستان کی تاریخ پہ جو مختلف قسم کے فیبریکیٹڈ ہسٹری ہے اس کو توڑ کرنا چاہتا ہوں جن کا بیسس ہی کچھ نہیں ہے تو کوئی کتاب مسترنت سے لکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ کوئی سیاست کی ایسی خوش جو پوری نہ ہوئی ہو سیاست میں جتنی عزت مجھے ملی جتنی محبت مجھے ملی جتنا اختیار ملا یہ اللہ تعالیٰ نے بڑا بڑا کرم کی ہے اپنے نام کے ساتھ وزیراعظم دیکھنا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں جو بھی سیاستدان ہوتا ہے جو بھی سیاستدان ہوتا ہے وہ اپنے ہائیسٹ پیک تک جانا ضرور چاہتا ہے وہ جا پاتا ہے یا نہیں جا پاتا لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے اس میں کوئی دیکھیں نا بہت سارے لوگ وزیراعظم بننے کے لئے الیکشن لڑتے ہیں لیکن نہیں بن پاتے ہیں تو یہ سارے مادی وسائل ایک طرف ہوتے ہیں سارے اختیارات والے لوگ ایک طرف ہوتے ہیں لیکن نہیں بن پاتے ہیں یہ پھر اللہ کی طرف سے ہے یہ جو سیاست کا گورک دندہ ہے جو آپ لوگوں سے میل جل کرتے ہیں ساری چیزیں کرتے ہیں پھر اس کے ساتھ ہی جس نیلم کے خوبصورترین علاقے میں آپ گھومتے پھیرتے ہیں اس میں روبی کے پہاڑ بھی ہیں یہ حقیقت ہے آپ نے دیکھا ان کو وہ بہت اچائی پہ ہے بہت اچائی پہ نیچے جہاں تک روڈ ہے میں ضرور یہ ہوں اگر ہم پاکستان سے بجٹ مانگتے ہیں ساری چیزیں کرتے ہیں تو یہ ہماری مادنیات کس کام کی ہیں دیکھیں نا مادنیات کی بہت ساری چیزیں ہیں وہ اس کے اوپر پوری ایک ڈپارٹمنٹ ہے ایک ایم آئی ڈی سی ہے وہ ڈپارٹمنٹ کا کام ہے کہ ان کو دیکھیں اور وہ کچھ کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی ان کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں ابھی پھر وہ روبی جو ہے کشمی روبی دنیا کے مشہور ترین روبی میں سے لیکن اس کے ہمارے پاس کٹنگ کی مشینری ہے نہ ہمارے پاس ایکسٹریکشن جب ہم کرتے ہیں تو وہ ٹوٹ جاتی ہے بائی لو پاکستان ان کے اوپر حق رکھتا ہے نہیں نہیں وہ تو ہمارا اختیار ہے ہم اس کو کر سکتے ہیں آپ کے نیلم کے روبی بہاڑ کبھی کسی نے چوری کرنے کی کوشش کی تھی نہیں چوری پہاڑ چوری نہیں کر سکتا کوئی نہ کوئی بیچ میں سے کوئی نہ کوئی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو چوری کہاں نہیں ہوتی ہے وہ واقعہ درست تھا کہاں نہیں ہوتی چوری چوری نہیں ہوتی اگر کوئی سیاستدان کرے تو پھر اس کی ضمیر پر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے کیا جا سکتا سر آپ نے کہا میں کتاب لکھنا چاہتا ہوں اس کا مطلب کہ آپ کو شعر و شاعری سے بھی شگف ہوگا نہیں کوئی شعر و شاعری سے نہیں کشمیریوں کے لیے شعر پڑھیں آج میں کشمیریوں کے لیے تو شعر میں بلکل شعر و شاعری کا عادی نہیں ہوں آپ اس کشمیر سے تلے رکھتے ہیں انہی کی مادری زبان میں کوئی پیغام دیں گے ان کو آپ کو کشمیری آتی ہے آتی ہے ان کو میں چاہتا ہوں آپ پیغام دیں اس کے عمرے میں دیکھ کے دیں یہ بڑا آپ نے فاروق عیدر صاحب سے بھی کسی نے لینے کی کوئی پوشش کی تو یہ میں صرف اتنی بات کہوں گا کہ وہ اردو سمجھتے ہیں ٹھیک ہے اور اردو ہماری قومی زبان ہیں تو انا صرف ان کو یہ ہی بات اردو میں ہی کہنا چاہتا ہوں اس میں صرف کشمیری زبان نہیں بلتے اور بھی زبانی بولتے ہیں میں صرف ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ آزار کشمیر کے عوام پاکستان کے عوام آزار کشمیر کے حکومت پاکستان کی حکومت اور دنیا بھر میں جہاں جہاں کوئی کشمیری پاکستانی آباد ہے آج میں ایک ایسے جذبے کے ساتھ آپ کے ساتھ کھڑے کہ جن جذبے کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی اور میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ بہت جل انشاءاللہ ان کے تکلیف کے دن وہ ختم ہونے والے ہیں ہاتمانے والے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ